اسلام علیکم میری بہن کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں میں لندن سے نازیا بات کر رہی ہیں لندن سے نادیا نازیا ناسیا نازیا جی فرمائیے میری امی کے بارے مجھے کچھ سوال پسنے تھے فرمائیے امی کو ارتھرائٹیس ہے امی کو ارتھرائٹیس ہے ان کی عمر کتنی ہے فیفٹی فور فیفٹی فور جی ٹھیک ہے تو جس کے سے ان کے جو لیفت والا جو پہر ہے ان کا وہ کافی سون ہوتا ہے سون ہوتا ہے جی جی ہاں انگلیاں بھی یہ صرف پاؤں پورا جی جی پورا پہر اچھا تو ان کے دل کا چیک اپ کر رہا ہے جی چیک اپ ہوتے رہتا ہے لیکن ایسا کچھ ان کا ہوتے رہتا ہے کچھ تھوڑے دن گئے پھر ان کا واپس سے سون ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ آپ نے ان کی کٹنی کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائیں ٹیسٹ ان کے کبھی کبھار ہوتے رہتے ہیں تو کٹنی کے بھی کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائیں داکٹر کے پاس جائیں ایک تو ٹیسٹ کروا دیں مظاہر کیونکہ مرض کی تشریف کے لیے ضرور ان کے پاس جائیں اور جو ماشاءاللہ آج کی جدید سائنس سے اس سے فائدہ اٹھا ہے لیکن اس کے پاس جو دوائیاں ہیں وہ نیچرل استعمال کریں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو موجود ہیں پھر وہ استعمال کریں ایک تو جرنلی طور پر جو آتھرائٹیس کے لیے ہیں وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور دوسرا پوچھنا تھا انہیں دمے کی بھی شکایت ہے اچھا دمے کی بھی شکایت ہے جی تو دمہ زیادہ رات کو سانس پھولتا ہے یا دن میں بھی دن میں بھی ہوتا ہے کبھی خانسی خانسی آجانب دم کرتا ہے کبھی تو خانسی جو ہوتی ہے ان کو بلغمی خانسی ہوتی ہے یا خوش خانسی ہے جی ان کو خانسی کے ساتھ بلغم بھی آتا ہے یا پھر خوش خانسی ہوتی ہے جی صرف خانسی ہوتی ہے آپ جو ہے دیکھیں پروگرام میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے نازیہ بہن 54 ان کی عمر ہے آتھرائٹیس ہے اور دمہ اور خانسی بھی ساتھ میں رہتی ہے دیکھیں اتھرائٹس اس عمر کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جوڑوں کا درد اس ملک میں حالات اور ماحول کے لحاظ سے یہاں پر پیدا ہوئی جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اب اس وقت جب 54 سال کی عمر ہو چکی ہیں اتھرائٹس کے لئے بہترین چیز انجیر اور میتھی دانا میری بات اب بس وقت لوگ مزاق سمجھتے ہیں اور میں اس کو بار بار ذکر کرتا ہوں یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ میتھی دانے میں شفا ہے سبحان اللہ ستر سے زیادہ امراض بس میں شفا ہے سونے کے بھاو اب اسے استعمال کیسے کرنی ہے اتھرائٹس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں نیم گرم دودھ اگر دودھ آپ کو راست نہیں ہوتا تو دودھ کے اندر آپ دارچینی ڈال دیں دارچینی ڈال کے اندر دودھ کو اُبالیں خاص طور پر آپ جب ڈیٹ کپ سے ایک کپ رہ جائے پھر اسے استعمال کر کے دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو گرائنڈ کر لیں میتھی دانے کو اور ایک چمچ روزانہ پابندی سے استعمال کریں سات دن استعمال کریں مجھو امید ہے کہ انشاءاللہ کافی حد تک انشاءاللہ فاقع ہوگا دمہ خانسی کے لئے بہترین چیز میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پچھلے سوالات جو باقی تو ان میں ذکر کیا تھا دمہ اور خانسی کے لئے کلونجی کا تیل اور شہد اگر شگر بھی ہے تو شہد نہ استعمال کریں صرف کلونجی کا تیل استعمال کریں کلونجی کے تیل استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار مو آپ اس کے ایک چمچ جو ہے کلونجی کا تیل جو ہے وہ پی لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہد فرمایا کالے دانے میں شفائے سوائے موت کے تو دمے کے لئے بہت بہترین چیزیں اور یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ مجھے پھر بتلائیں انشاءاللہ کافی حد تک افاقہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر کلونجی کے تیل کے ساتھ اگر آپ ادرک کا جوس بھی نکال دیں ادرک کا تھوڑا سا رست نکال دیں وہ بھی ساتھ میں استعمال کریں تو وہ بہت بہترین ہے اور اگر اس طرح سے بھی استعمال کر سکتی ہیں ادرک کی جو ہے وہ آپ ٹی بنا یعنی کہ ادرک کاوا بنا لیں اس کے اندر کلونجی کے تیل دال کے وہ پی لیں وہ بھی بہت مفید ہے